اصل میں آپ نے اس میں ایک لکھا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو بزرگان دین ہیں ان کی روح جو ہے وہ اللیین میں چلی جاتی ہے جو جنت میں ایک مقام ہے اصل میں روح کی روح کا تصرف اتنا زیادہ ہے کہ بوجود اللیین میں وہ دنیا میں بھی گرشت کرتی ہے ایتانو الاروہ میں نے ایک رسالے کا نام میں اسے پڑھیا بلکہ یہاں تک کے حدیثوں میں ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے عیزہ قرابہ جو انتقال کر جائے ہیں وہ اپنے گھروں کو جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے عزیزوں نے کوئی حسان سواب بھی کیا یا نہیں کیا ان کی عروض جو ہیں وہ تصرف کرتی ہیں اور اللیین میں ہونے کا مطلب ہے نہیں کہ وہاں قید کر دی گئے ہیں قید خانہ تو کافروں کی روح ہیں جس کو کہتے ہیں سجل سجل کہتے ہیں جیل خانہ جیسا کہ حضور کی حدیث شریف قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سجن المومین دنیا جو ہے وہ مومین کے لیے جیل خانہ تو وہ جیل خانہ ہے جہاں کافروں کی روح قید کر دی جاتی مگر انبیاء اولیاء ان کے روح عالم ارواں میں ہونے کے بوجود بھی تصرف کرتی ہے اور کیسے تصرف کرتی ہے صرف ایک حوالہ دے دوں کیا کہیں گا بات تو بڑھتی جا رہی ہے شاہ ولی اللہ محبی دیل جنہیں بابی بھی مانتے دیوبندی مانتے اہل ایدیس مانتے ہر قسم کا آدمی ان کو اپنا بزرگ مانتا ان کی کتاب انفاس العارف ہے بزبان فرق الحمدللہ موجود ہے دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرد یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہتے ہیں انفاس العارفی غالبا صفحہ نمبر بھی شاید اس کا اسی میرے والی شیخ سادی کا شیر گنگناتی بھی جا رہے تھے ایک شیر فارسی کا تین مصرے تو یاد آرہے چوتھا مصرہ ان کو یاد نہیں آرہا بھتی رہا دماغ پہ زور دینے میں یاد نہیں آرہا ایک بزرگ سامنے سے آئے انہوں کا شاہ اس کا چوتھا مصرہ یہ ہے چوتھا مصرہ یاد دلا دیا انہوں نے کہا بہت شکریہ آپ کا تو آپ نے میری الجن اور پریشانی دور فرما دی کہا میرے والی سے میں نے سونا والی نے جیب میں سے پان کی ڈگیا نکالی کہنے حضور پان ملاحظہ فرمائے ان کا پان کھاتا نہیں اس کے بات کہنے لے کہ جب وہ جانے لگے تو ایک قدم تو میرے پاس تھا دوسرا قدم حد نگاہ پر میں سمجھ گیا کہ اللہ کا ولی ہے میں نے انہیں روک لیا اوہ مرد مومین ذرا اپنا تعروف تو کراتا جا تاکہ میں فاتحہ میں تیرہ بھی نام عیسال سباہ میں لیا کروں کیوں سمجھ گئے کہ کوئی بزرگ آئے تاکہ جب میں فاتحہ پڑھوں تو تیرہ نام بھی شریک فاتحہ کر لوں تو اپنا نام تو بتا دے انہیں گردن گھبائی انہیں کہ شاہ صاحب بندے کو شیر صادی کہتے ہیں شیر صادی کہاں جناب شیرہ سے چل کر آئے انہیں کیسے پتا چل گیا کہ ان کا ماننے والا کوئی شیر ان کا گنگنا رہا اور یہ بات کہاں کی جناب یہ یوپی کی بات ہے اکبر آباد جس زمانے میں اکبر کا پائد تک تھا اس کا نام اکبر آباد ہو گیا تھا کا میرے والی جب اکبر آباد میں رہتے تھے وہاں کا تصہ کہ جنگل میں چلے گا اور یہ شیر گنگنا رہت ہے لیجئے جناب شیخ صادی نے آن کر کے شیر یاد بلا دیا انہوں نے پان پیش کیا تو پان کھایا نہیں اور ایک قدم ان کے پاس دوسرا قدم حد نگاہ پر اور پوش نے بتایا کہ شاہ صاحب بندے کو صادی کہتے ہیں اللہ اکبر خانپ نے مومینین کی عرواہ کتنا اور ہے کسی لئے مولانا صلی اللہ پانی پتی نہیں رکھا کہ بزرگان دین کی عرواہ وہ جسم کا کام کرتے ہیں ان کے جسم جو روحوں کو کام کرتے ہیں یعنی آتی ان کی روح ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسا جسم اور جسمانیت کے ساتھ آگئے ہیں آپ کے پاس اور یہی نہیں بلکہ ان کے ہی ہاں بھی موجود آجی سنی یہاں کتاب کا نام ہے اجائے بات علماء دیوبن اس میں علماء دیوبن کی کرامات لکھی گئے خسین احمد مدنی صاحب کا اور ایک اور وہاں کے کوئی دیوبن کے مدرست صدر مدرست کا مدرسین میں پڑا ہو گیا لائی جگڑا ہو گیا ناموتی صاحب کو مرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تو کیا ہوا ایک صاحب جب آئے خسین احمد صاحب کے بعد دیکھا کہ سخت گرمی ہے اور سخت سردی ہے اور پسینے میں شراب ہو گیا لحاظ اڑے ہو انہوں نے کہا کیا ہوا خیریت سے ہے ارے کہنے لے کے کیا بتاؤں میں ابھی ابھی حضرت ناموتی صاحب اپنے جسمیں امسری کے ساتھ تشریف لے آئے اور مجھ کو کہے گئے کہ مولانا تم کسی بھڑے میں مت پڑھنا ہاں تم اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے جو دھوٹ دیوبن میں جھگڑا ہو رہا ہے مدرسین کا تم کسی میں فریق مت بننا تم بالکل الگ رہا ہے نا کیا کروں ابھی آکر کے قاسم نہ دو بتا کہ بتائیے یہ دیوبن کا جھگڑا ہو رہا ہے وہ قبر میں انہیں پتا چل گیا آکر کے جھگڑا چھکانے آگئے مولانا کو کہہ دیا کہ تم بھڑے میں مت داخل ہونا اپنے آپ کو بالکل بھی اُتر رکھنا وغیرہ یہ ساری کراماتیں تو تمہاری کتابیں موجود ہیں اللہ اکبر دیکھئے آپ میرا فالش ہے کراچی میں کہیں مل بھی جائی گئے ان کی کتاب چلیے